اپڈیٹ کریں آپ کو ہنگو دو آبا میں مسجد میں دھماکہ ہوا ہے ایسے چو کا بتانا ہے کہ دھماکے میں متعدد افراد کے زخمے ہونے کی اطلاع ہے جمعے کے خطبے کے دوران یہ دھماکہ ہوا ہے اور یہ دوسرا دھماکہ اس سے قبل مسجد میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے دو آبا مسجد میں دھماکہ ہوا ہنگو کا علاقہ ہنگو دھماکے میں متعدد افراد کے زخمے ہونے کی اطلاع ہے ایسے چو کا بتانا ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ دھماکہ ہوا ہے ہنگو دوابہ میں مسجد میں دھماکہ ہوا ہے ایسے چو کے مطابق دھماکے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات اس وقت موصول ہو رہی ہیں جمعے کے خطبے کے دوران یہ دھماکہ ہوا ہے مستون کے بعد یہ دوسرا دھماکہ رپورٹ کیا جارہا ہے ہنگو دوابہ میں مسجد میں دھماکہ ہوا ہے ایسے چوکے مطابق دھماکے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات اس وقت موصول ہو رہی ہیں جمعے کے خدبے کے دوران یہ دھماکہ پیش آیا ہے نماز جمعہ کا خدبہ ہو رہا تھا اسی دوران یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے اسی پر بات کریں گے ہماری بیورو شیف فرزان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزان علی بتائی گا کیا تفصیلات آ رہی ہیں یہ بلکل یہ اگر آپ دیکھیں تو ہنگو زلہ ہے اور تل کے ساتھ اگر آپ جاتے ہیں تقریبا ہنگو سے تل سے اگر آپ سفر کرتے ہیں تو ایک گھنٹے کی مطافت پر یہ علاقہ ہے دعابہ یہاں پہ ایک پولیس ٹیشن کے اندر چھوٹی سی مسجد تھی اس کے اندر دھماکہ ہوا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو اہل علاقہ ہیں اور ہمارے جو وہاں پہ لوکل رپورٹر ہیں ان کے مطابق یہ چھوٹی مسجد تھی اور اس میں تقریبا ستر سے اسی اگر آپ کہیں کہ ہنڈرڈ کے اندر اندر لوگوں کے جو نمازی ہیں ان کی گنجائش تھی اب ابتدائی جو ہمارے پاس انفرمیشن آ رہی ہیں وہ مسجد جو ہے وہ منحدن گوئی ہے اس کا کچھ حصہ اور اس کے نیچے جو ہے مل بے تلے نمازی دبے ہوئے ہیں دھماکہ شدید نوئیت کا تھا اور دوسرے خطے کے ساتھ ہی یہ بلاسٹ ہوا ہے اب بلاسٹ کی نوئیت ظاہر ہے اب ابتدائی طور پر تو ہم اچانت نہیں بتا سکتے لیکن سرکاری ذرائع سے جو ہمارے انفرمیشن چل رہی ہے اس نے صرف دھماکے کی تذبیق کی گئی ہے یہ کہا گیا ہے کہ اس میں ستر سے اسی تصریبا نمازیوں کی گنجائش ہے دھماکہ شدت کا تھا دوسرے خطے کے ساتھ ہی یہ دھماکہ ہوا ہے وہاں پہ ہنگو اور ٹل سے دبل ون ڈبل ٹو کی جو گاڑیاں ہیں وہ اور انداری کی دادے ٹیموں اور ریسکیو ٹیمیں اس وقت وہاں پر پہنچ رہی ہیں فرزانہ ہمارے ساتھی رئی کا تارک مغل اس وقت وہاں پر موجود ہے تارک مغل وہاں پر تازہ ترین کیا صورتحالے کیا اطلاع آ رہی ہیں ہم سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ آج پھیر کر ملک بشمنوں نے بھنگو کے